عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس اوٹینا ستن وفضلنا بسبعن خطبہ امام سجاد جاری تھا شرح جاری تھی جو امام نے شام میں ارشاد فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ شئی صفات ہمیں ملی ہیں جو ہمیں مظہرے صفات خدا بناتی ہیں اور ساتھ فضیلتیں ہمیں ملی ہیں انہی صفات کی بات ہو رہی تھی آخری صف جو جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنا تھا کہ امام نے کہا کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی بس محبوب مومن ہونا ضروری ہے کہ مومن انسان اہل بیت سے محبت رکھتا ہے محبوب ہر کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ سنتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے شیطان کی طرف سے خواہشات نفسانی کی محبت کو مزین کیا گیا ہے سب سے بہترین محبوب اللہ تعالی ہے کہ امام فرماتے ہیں خدا میں نے تمہیں ہی اہل پایا ہے عبادت کے لئے تو ہی لائے کے حب ہے خدا تو تیری عبادت ہی لائے کے حب ہے تب ہی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے افضل ترین وہ ہیں جو عبادت کے عاشق ہیں عبادت کے عاشق ہیں کیونکہ خدا کو ہی لائے کے عبادت سمجھتے ہیں تو اس کی عبادت کو ہی سے ہی محبت کرتے ہیں جنگ سفین سے جب امام علی لوٹ رہے تھے تو فرمایا کہ ہا ہونا مناغ ہو کربلا میں آئے کہ یہاں پیدل سوار پیدل ہوں گے اور یہ عاشقان الہی کی قتل گا ہے یہ عاشقان الہی ہیں جو یہاں قتل ہوں گے کربلا والے عاشقان الہی ہیں قرآن کریم نے کہا کہ عجر رسالت مودت اے اہل بیت علیہ السلام اہل بیت سے محبت مودت کہ کل لا اسحلکم علیہ اجرن اللہ المودت فالقربا یعنی ان حضرات سے جنگ خدا سے جنگ ان حضرات سے محبت خدا سے محبت یہ ہم شکل قرآن ہیں شامی شخص نے جب امام سجاد کے دلائل سنے جب امام نے دیئے کہ ہم آیتِ تطہیر میں اہل بیت سے مراد ہم ہیں قربا سے مراد آیتِ مودت میں ہم ہیں تو اس کے محبت تو تھی اہل بیت سے لیکن اس پہ گبار چڑھا ہوا تھا وہ گبار اس نے ہٹایا امام سجاد کے دلائل کے وجہ سے وہ گبار ہٹا اس کا تولہ اور تبرہ درست ہو گیا اور محبتِ اہل بیت کا اس نے اظہار کیا محبتِ امام سجاد کا اظہار کیا امام حسین کے سرِ اثر کی جب توہین کی جا رہی تھی تو ہم سنتے ہیں کہ کوفے میں بھی ابن زیاد کر رہا تھا ملون تو اس میں بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یزید کے دربار میں بھی جیسے ابو برزا سلمی ہیں وہ اٹھے اور اس نے اعتراض کیا کہ ہٹاؤ اپنی چھڑی کو اس طرح اثر مبارک سے اس محبتِ اہل بیت تھی ان کے اندر بعض لوگ تھے جن کے دلوں میں وہ محبتِ اہل بیت موجود تھی گبار نہیں چڑھا ہوا تھا پھر امام نے بتایا کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے یہ ہماری ہماری صفت ہے اب امام نے سات فضیلتیں اپنی بتائیں کہ سات فضیلتیں ہمیں ملی ہیں برطری ہمیں ملی ہیں پہلی رسولِ خدا ہمارے کھاندان سے ہیں افضل ترین موجود مخلوقات میں سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس اس وجود کے گمبت ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایات آپ دیکھیں امام نے کہا ہے کہ ہم میں سے افضل رسولِ خدا ہیں حجاب اللہ الاکبر ہیں ٹھیک بس ہم رسولِ خدا ہمارے کھاندان سے ہیں یہ پہلی فضیلت دوسری فضیلت صدیق ہم میں سے ہیں صدیق ہے نہیں امام علی کا لقب ہے صدیق کہ جنابِ عبوزر نے فرمایا کہ علیہ السلام صدیقِ اکبر ہے یہ دوسری فضیلت تیسری فضیلت جنابِ جعفرِ تیار ہم میں سے ہیں ان کی قربانی سے دو مانوی پر انہیں ملے یہ پر ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ پر ایسے ہیں کہ وہ بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں فرشتوں سے بلند ہو گئے ہیں جنابِ حمزہ ہم میں سے ہیں شیرِ خدا شیرِ رسولِ خدا ہیں اصحاب میں سے سید و شہدہ کرار پا جنابِ حمزہ جنگِ عہد میں شہید ہوئے امامِ حسین اور امامِ حسن ہم میں سے ہیں جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزن ہیں اولاد میں سے ہیں امامِ مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہیں جو پوری دنیا سے ظلم و جور کو ختم کریں گے عدالت سے پر کر دیں گے جہاں کو جہاں چالیس سال احل بیت علیہ السلام کے فضائل پوشیدہ کیے گئے تھے شام والے احل بیت علیہ السلام کے فضائل سے بھی لاعلم تھے اور احل بیت علیہ السلام کی شخصیات سے بھی لاعلم تھے وہاں امام سجاد نے کیا کیا پہلے صفات بتائیں علم حیلم سماحت سخاوت یہ ہمیں دیئے گئے ہیں مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے جو بھی مومن کہتا ہے خود کو تو اس کو دل میں احل بیت کی محبت امام کیا کہہ رہے ہیں امام حالات بدر رہے ہیں لوگوں کے دلوں کو احل بیت کی طرف رجوع کر آ رہے ہیں رجوع کر آ رہے ہیں جہاں شامی کہتے تھے کہ علی محض اللہ مسجد میں شہادت یہ کیسے ممکن وہ شامی آج احل بیت کے فضائل سن کے حیران اور تحجم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہم سے جس گروہ کو ہم باغی کہہ رہے تھے وہ گروہ الہی ہے وہ حقیقی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے کیسی خطبے کی تاثیر ہوگی امام سجاد کی کیسے شامی اپنے اوپر وائے کر رہے ہوں کہ ہم دھوکے میں گرفتار تھے پس یہ خطبے ان خطبوں نے انقلاب برپا کر دیا وصلہ اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شیخ وی پسیار ڈیووووووووووووووووو ر روح ہم دے حقیقی آپ کو ب storage